دوستو اگر آپ ایک نئے یوٹیوبر ہیں اور دوستو آپ کو یوٹیوب کمیٹی گائی لائنز سٹرائک یا یوٹیوب کمیٹی گائی لائنز ورننگ یا دوستو آپ کو کوپی رائیڈ سٹرائک کے بارے میں نہیں پتا ہے تو دوستو آپ کو ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ دوستو آپ ایک نئے یوٹیوبر ہیں اور اس کی وجہ سے دوستو آپ کی یوٹیوب چینل پر بہت بڑا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے یا دوستو آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ دوستو بند بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو یوٹیوب کمیونٹی گائی لائنز ورننگ یا یوٹیوب کمیونٹی گائی لائنز سے سٹرائک یا دوستو کوپی رائیٹ سٹرائک کے بارے میں نہیں پتا ہے تو دوستو میں اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں کمپلیٹ جانکاری تو دوستو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو میرے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل جائے تو دوستو شروع کرتے ہیں ہیلو فینس کیسے ہیں آپ اور میرے نام انتخاب اور آپ کا میرے چینل آئے اسی ٹیکنیکل گیان میں بہت بہت سواگت ہے تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں یوٹیوب کمیونٹی گائی لائنز سٹرائک کیا ہوتی ہے اور یوٹیوب کمیونٹی گائی لائنز وارننگ کیا ہوتی ہے اور دوستو کوپی رائٹ سٹرائک کیا ہوتی ہے اور دوستو یہ سب کیوں آتی ہے آپ کے یوٹیوب چینل پر تو دوستو یہ سب آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اور دوستو میں آپ کو اچھے سے اس وجہ سے بھی بتا سکتا ہوں دوستو کیونکہ میرے چینل پر خود یوٹیوب نے یوٹیوب کمیونٹی گائی لائنز سٹرائک آ گئی ہے تو دوستو میں بہت زیادہ پریشان تھا اور میں نے دوستو کمپلیٹلی جو یوٹیوب کی گائیڈ لائنز ہے وہ انہیں ریڈ کیا ہے بہت بڑا ایک لسٹ ہے دوستو جو کی آپ کو جانا بہت ضروری ہے اگر دوستو آپ یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں اور یوٹیوب کمیٹی گائیڈ لائنز ورننگ آ جاتی ہے تو دوستو آپ کو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ورننگ دوستو مطلب اگر آپ نے کوئی بھی کنٹینٹ اس طرح کا بنایا ہے جس جو ہارم فل ہے جس سے دوستو کسی کو کوئی افیکٹ پڑ سکتا ہے جیسے آپ نے کوئی ہیکنگ کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائی ہے دوستو میں نے جو اپنی ویڈیو بنائی تھی وہ ہیکنگ سے ریلیٹڈ تھی اور دوستو میں نے اس میں پرکٹیکلی کر کے دکھایا تھا کہ ووٹسپ کو کیسے ہیک کر سکتے ہیں دوستو میں نے ووٹسپ پر ویڈیو بنائی تھی تو دوستو وہ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دی تھی اور دوستو مجھے ایک وارننگ دی تھی اور دوستو اس کے بعد میں نے اپیل کر دی تھی اس ویڈیو کی کہ مدلہ میرا جو کنٹینٹ ہے وہ کوئی حامفل نہیں ہے دوستو وہ بھی میں نے ویسے ووٹس ویب جو اپلیکیشن ہے اس کے دوروں میں نے دکھایا تھا کہ کیسے آپ کسی دوسرے بندے کے ووٹس کو ووٹس ویب میں چلا سکتے ہیں اپنے موبائل میں تو دوستو اس کی وجہ سے میں نے وہ کر کے دکھایا تو دوستو وہ میری جو یوٹیوب نے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا تھا ویڈیو کو ڈیوو کر دیا تھا اور دوستو یوٹیوب نے یوٹیوب کمیٹی گائلائنز کی طرف سے مجھے ایک وارننگ ملی تھی اس کے بعد دوستو جیسے میں نے اپیل کی تو وہ اپیل بھی انہوں نے میری ریجیکٹ کر دی مطلب وہ دوستو انہوں نے میری جو اپیل ہے اس کو بھی نہیں مانا تھا اس کے بعد دوستو کیونکہ وہ ویڈیو کافی اچھی چل رہی تھی بہت ہی پڑیا والا ریسپونس آیا تھا اس ویڈیو کا تو یار سب کو لگتا ہے کہ بھائی میرا چینل گروہ کرے تو دوستو میں نے ایک پھر سے ویڈیو بنا دی تھی کسی ٹوپک پہ سیم اور پھر سے میں نے وہی غلطی کی میں نے پھر سے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا تھا تو دوستو دو دن بعد یوٹیوب نے پھر سے میری ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا ریموو کر دیا اور میری جو یوٹیوب چینل پر اسٹرائک دے دی انہوں نے تو دوستو اسٹرائک دیکھ کر گے میں بھائی شوک رہ گیا یار آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ کے چینل پر اسٹرائک آ جاتی ہے تو دوستو آپ اپنے چینل پر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں مل lustب کبھی کبھی دوستو آپ کی جو پلیلیسٹ ہے وہ آپ اس میں کوئی چھڑ چھار نہیں کر سکتے کبھی کیا ہوتا ہے جو آپ کی جو کمیونٹی ہوتی ہے اس میں آپ پوسٹ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے لائف سٹریم ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے کبھی کبھی یا دوستو آپ کی جو ویڈیو اپلوڈنگ ہے ویڈیو آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے اور دوستو اس کنڈیشن میں میری جو ہر ایک ایکٹیوٹی تھی یوٹیوب نے بند کر دی تھی میں کوئی اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی بھی چھڑ چھاڑ نہیں کر سکتا تھا تو دوستو میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا یہ دوستو آئی کس وجہ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ہیکنگ پر ویڈیو بنائی تھی دوستو آپ بھی اس طرح کا کوئی کنٹینٹ نہ بنائیں جو کسی سے آپ ڈیٹا چھوانے کی بات کر رہے ہوں کسی کا ڈیٹا آپ اپنے فون میں لینے کی بات کر رہے ہوں دوستو اگر آپ انفرمیشن کے پرپس سے ویڈیو بناتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ کی کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا یوٹیوب کمیٹی گائی لائنز یہی کہتی ہے کہ آپ انفرمیشن ایجوکیشن کے پرپس سے اگر ویڈیو بناتے ہیں تو دوستو کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑے گا لیکن اگر دوستو آپ انفرمیشن کے پرپس سے نہیں اگر آپ ہیکنگ کے پرپس سے بنا رہے ہیں تو دوستو یہ دو ٹو مطلب الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں ایک تو انفرمیشن اور ایک دوستو الگ کسی کے ڈیٹا کو آپ چھوانا تو دوستو آپ کسی کے ڈیٹا کو چھوانا یا دوستو کسی کے ڈیٹا کو آپ ہیک کرنا یہ چیز آپ نہ اس میں بتائیں آپ ایڈیوکیشن کے پرپس سے تاکہ سامنے والا بندہ اویئر ہو جائے کہ اس طرح سے بھی آپ کی جو آپ کے فون میں یا ہیکنگ ہو سکتی ہے تو آپ کسی کو اویئر کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی ویڈیو جو ہے ڈیٹ نہیں ہوگی نہ ویڈیو ریموو ہوگی اور دوستو جو آپ کی جو کوپی رائٹ اسٹرائک ہے وہ کیوں آتی ہے کوپی رائٹ اسٹرائک دوستو اس لیے آتی ہے اگر آپ نے کسی کے کنٹینٹ کو چورایا ہے دوستو آپ کسی کے بھی کنٹینٹ کو چورانا نہیں چاہیے آپ کسی کے کنٹینٹ کو نہیں چورا سکتے چاہے وہ فوٹو ہے چاہے کوئی ویڈیو ہے یا آپ نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بھی چاہے دس سیکنڈ کی ویڈیو ہے چاہے پانچ سیکنڈ کی ہے چاہے دوستو فوٹو ہی کیوں نہ ہے آپ اگر کسی کے کنٹینٹ کو یوز کر رہے ہیں کسی کے فوٹو کسی کی ویڈیو کسی کا بیک گراؤنڈ یا کچھ بھی دوستو اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے سامنے والا بندہ آپ کو کوپی رائٹ کلیم دے دے اس کے بعد میں آپ کو ورننگ دے یا اسٹرائک دے دے تو دوستو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کسی کے بھی کنٹینٹ کو یوز نہ کریں اور دوستو کسی اس لیے آپ کی جو ورننگ ہے آپ کے کوپی رائٹ جو اسٹرائک ہے وہ آ جائے گی آپ کے چینل پر اور آپ دوستو لیکن آپ اسے اگر آپ ریکویسٹ کر دیتے ہیں آپ اپیل کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی جیسے ہی آپ کے چینل پر وہ اسٹرائک آئے گی کوپی رائٹ اسٹرائک آئے گی تو دوستو وہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ لگیا کہ کوپی رائٹ اسٹرائک آئی ہے تو کوپی رائٹ اسٹرائک میں دوستو آپ سامنے والے بندے سے کیونکہ دو پارٹی کے بیچ کا معاملہ ہے یعنی آپ نے کوئی ویڈیو یا کوئی فوٹو آپ نے چرایا ہے اس کا اور آپ نے اپنی ویڈیو میں یوز کیا ہے تو دوستو آپ اسے ریکویسٹ کر کے آپ کے پاس ایمیل آئیڈی مل جائے گی کہ اس بندے نے آپ کے جو ہے سٹرائک دی ہے اور یوٹیوب نے اس وجہ سے آپ کی ویڈیو کو ریموو کر دیا ہے اور سٹرائک اس وجہ سے دی ہے تو آپ آپس میں بات کر سکتے ہیں اسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اسے سوری بول سکتے ہیں یا دوستو کچھ بھی آپ اسے کر کے ایمیل کر کے آپ اس سے بول سکتے ہیں کہ بھائی میرے چینل پر یہ بند ہو جائے گا اور میرے چینل کو یار آپ ایفٹ نہ کریں تو اس لیے آپ میری جو ہے اسٹرائک ہٹا لیں یا یہ جو آپ نے اسٹرائک بھیجی ہے یا کلیم کیا ہے تو دوستو یہ آپ ہٹا لیں تو یہ وہ ریموو کر سکتا ہے دوستو اگر آپ کی بات سے وہ سیٹسفائی ہو گیا سیٹسفائی کرنا دوستو آپ ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور دوستو یوٹیوب کی جو کمیونٹی گائیڈ لائنز وارننگ ہے یا اسٹرائک ہے تو دوستو یہ بہت ایک بڑی لمبی لیسٹ ہے دوستو اس میں نیوڈیٹی بھی آتی ہے سیکشوال گنٹینٹ بھی آ سکتا ہے یا دوستو آپ نے کسی پرندے کو یا آپ نے کسی جانور کو یا آپ نے کسی بچے کو یہ مطلب کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز کسی کو نقصان پہنچایا ہے یا آپ نے کچھ دکھایا ہے تو دوستو اس طرح سے جو ہے آپ کے چینل پر وارننگ آ جائے گی یا آپ کے چینل پر دوستو اسٹرائک آ جائے گی تو دوستو جو میرے چینل پر اسٹرائک آئی ہے وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اپنے میل کے طرح تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر یہ اس طرح کی اسٹرائک آئی ہے سب سے پہلے دوستو مجھے وارننگ ملی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یوٹیوب کی طرف سے ایک میل ملا تھا جب میری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی یوٹیوب نے ریموو کر دی تھی تو دوستو وہ بتا رہا تھا جیسے دوستو سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو مجھے یہ میل ملا تھا دوستو یہ میرے چینل کا جو میری ویڈیو کا جو تھا یہ ٹائٹل تھا کیونکہ میں نے یہ ہیکنگ پر میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے ہیکنگ پر بنائی تھی دوستو مجھے ملی تھی وارننگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ صحیح ہے اس میں کسی کو کوئی حامفل یا نقصان نہیں پہنچا ہے تو دوستو آپ جو ہے اپیل کر سکتے ہیں یہ یہ بتا رہا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب illegal جو activity ہے اسے یہ permission نہیں دیں گے بلکل بھی اور یہ youtube community guidelines کو ویڈیو کرتا ہے یہ اس کے against ہے تو اس طرح سے آپ اگر کوئی educational ویڈیو بناتے ہیں that we may allow need to be educational or documentary in nature and should not be designed to help or encourage other to imitate them آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو educational یا کوئی بھی documentary جو نیچر پہ بنی ہے وہ اسے یہ allow کر سکتے ہیں دوستو کسی کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو دوستو اس طرح کی ویڈیو کو یہ بلکل بھی مطلب دوستو allow نہیں کریں گے how this affect your channel تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں because it is the first time this is just a warning if it's happen again تو your channel will get a strike and you won't be able to do things like upload post or live stream for one week دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے اس طرح کا mail ملا تھا اور دوستو پھر میں نے یہاں سے youtube community guidelines strike basis یہاں سے دوستو پھر میں نے انہیں ایک mail کر دیا تھا appeal کی تھی تو دوستو appeal کرنے کے بعد مجھے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے یہ والا email ملا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں hi is technical yarn we have reached a decision on your appeal آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو hi is technical yarn we have reviewed your appeal for the following content we reviewed your content carefully and have confirmed that it violates our harmful and dangerous policy we know that this is probably disappointing news but it's our job to make sure that youtube is a safe place for all how this affect your channel we won't be putting your content back up on youtube دوستو انہوں نے ملا کر دیا بالکل صاف کہ یہ مطلب میرے content کو واپس نہیں کریں گے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پھر سے ایک ویڈیو بنائی تھی again تو دوستو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں your content violated youtube community guidelines and has been removed دوستو میں نے اسی پر بنایا تھا کیونکہ میں نے آپ کو پتایا کہ میری ویڈیو جو ہے یہ بہت اچھی چل لی تھی اور ہیکنگ پہ جو میں نے بنائی تھی اور اس کا جو ہے مطلب کافی بہت اچھا والا response آ رہا تھا تو میں نے اسی پر بنا دی تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ اس طرح کی مطلب ہو جائے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں our team has reviewed your content and unfortunately we think it violates our harmful and dangerous policy we have removed the following content from youtube یہ یوں نے remove کر دی میری video we know that this might be disappointing but it's important to us that youtube is a safe place for all if content breaks our rules we remove it if you think we have made a mistake تو you can appeal and we will take another look keep reading for more details how your content violates the policy we don't allow content that encourage illegal activities وہی دوستو آپ جو میں نے اپنے پچھلی بار بتایا اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں how this affect your channel your channel has now has one strike you won't be able to do things like upload post or live stream for one week a second strike will prevent you for publishing content for two weeks دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے channel پر ایک strike آ گئی ہے اور آپ جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے جیسے ہی کی live stream یا دوستو اپلوڈ post آپ یہ سب نہیں کر سکتے ہیں ایک ویک تک اور اگر دوستو second strike will prevent you for publish content دو ویک تک آپ کچھ نہیں کر سکتے اور third strike اگر آ جاتی ہے three strike in the same 90 days period will result in your channel being permanently removed from youtube اگر دوستو 90 دنوں کے اندر میرے channel پر تین strike آ جاتی ہیں تو میرا channel permanently بند ہو جائے گا دوستو میں نے کافی کچھ سیکھا ہے اس ویڈیو سے تو دوستو آپ کو بھی میں aware کر رہا ہوں یار آپ جو ہے بلکل safe رہے ہیں اور اس طرح کا کوئی بھی content نہ بنائیں جس سے کسی کو harm پوچھتا ہو رہی بات دوستو نیوڈیٹی کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو دوستو نیوڈیٹی میں جیسے کی ڈوکٹر ہیں ڈوکٹر بناتے ہیں دوستو ویڈیو کوئی بھی نیوڈیٹی والا content آتا ہے تو اس میں دوستو وہ ایک educational purpose سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ جو ہیں دوستو اگر آپ نیوڈیٹی کو شو کر رہے ہیں اپنی ویڈیو میں تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیوڈیٹی کی وجہ سے اپنی ویڈیو چلانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ جو ہے educational purpose سے اگر کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں information کے purpose سے بنا رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو چل جائے گی آپ کی ویڈیو پر کوئی claim یا copyright نہیں آئے گا لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوستو اس طرح سے میں ویڈیو کو چلا لوں یا میری ویڈیو اچھی چل جائے تو دوستو بلکل بھی آپ کی ویڈیو اچھی نہیں چلے گی بلکہ آپ کا channel بھی بند ہو سکتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے اس طرح سے warning ملی اور میں ایک ہفتے تک کچھ بھی نہیں کر سکتا دوستو اگر آپ کو second strike مل جاتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دو ویک تک کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اگر آپ انہی 90 days کے بیچ میں آپ کو تیسری strike آ جاتی ہے تو دوستو آپ کا channel permanently بند ہو جائے گا آپ کا channel پھر open نہیں ہوگا اگر آپ 90 days کے بعد میں دوستو آتی ہے تیر مہینے آپ پروز کر دیتے ہیں تو وہ دوسری strike اسی ڈیٹ سے شروع ہوگی اور آپ کا جو ہے وہ تب ہی ختم ہوگی جب 90 days پھوڑے ہوں گے تو مطلب دوستو 90 days کے بیچ میں آپ کوشش کریں کہ آپ کے channel پر کوئی strike یا کوئی کسی بھی طرح کی کوئی warning نہ آئے تو دوستو یہی تھا آپ کے لیے میرا ایک suggestion آپ دیکھ سکتے ہیں میرے channel پر جو آپ آئی ہے وہ strike تو دوستو تو دوستو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں تو دوستو ملتے ہیں پھر ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائن